کہ نمشکاری اپنے مسارہ کا انسائٹ جھار کھنکیوں سے اور میں ابھی اپنے آواز سے ہی بول رہا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی تک بہت طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں تو صرف چار چھے دن سے آپ سے بات نہیں کر پایا اس لئے آ گیا ہوں جو رج مرے کی حساب سے آتا ہوں اسے نہیں آ رہا ہے میں صرف تھوڑی بات ہی تھا نکلے آیا ہوں من نہیں لگ رہا ہے سمجھ بھی ٹھیک نہیں ہے چھے دن ہو گئے ابھی بھی صرف کمجور ہے شگر بھی نیانترن میں نہیں ہے بی پی بھی نیانترن میں نہیں رہا رہا ہے شریر استبیست ہو گیا ہے پھر بھی عشق کی کچھ کرپا ہے پرانے جو پراتن جنب کے جو کرتے ہیں اس کے حساب سے جو اپراد ہوا ہوگا اس کے حساب سے جو بھوان دنڈ دے رہے ہیں وہ بھوگ رہا ہوں لیکن آنند اس بات کا ہے کہ لگتا ہے کہ بھوان اپنی انگلی پکڑے پکڑنے کی اجازت دے رکھے ہیں اس لئے میں بچا ہوا ہوں اور تھوڑی ہمت بھی بنی ہوئی ہے سریر کے اندر میں تو میرا پڑام لیں سب کوئی جو لوگ جہاں پر بھی ہیں دوستان یا اس سے باہر بھی جو لوگ ہیں سبوں کو میرا پڑام اور جتھو اچت پرنام پرنام آسرواز نہیں پریم کے ساتھ آج گھر میں بیٹھا ہوں تو بات کرنے کی بیکشہ ہوگی گھر میں ہمارے نماز جی نے بیوستہ کر دی ہے کہ میں گھر سے بھی بیٹھ کر کے بات کر سکتا ہوں لیکن ساؤنڈ سسٹم ابھی اتنا بڑھیا نہیں ہوا ہے کی ریکارڈنگ میں ساؤنڈ کی بیوستہ ڈھنگ سے ہو جائے میں تو خوج رہا تھا کہ کوئی آسان سا کارڈلیس مائک مل جاتا جو کارڈلیس مائک مل جاتا تو میں بول سکتا تو آرام سے آواز اب تک پہنچتی لیکن درباگی سے سرال دھنگ کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے جو مل رہے اس میں دنیاور کا تام جھام ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکے گا چلیے اتنی بات بات کر کے سنتوز ہو جائے پہلے سے اور اب میں اتنا انتر آیا ہے کہ راجنیتی کی مشات بچ گئی ہے رن بھیری بج گیا ہے اور آکاس جھوٹوں کے بیان سے بھرا ہوا ہے جس دن الیکشن کمیشنر نے یہ ایناؤنس کیا اسی دن سے کتنوں کی مرتیو کا بھی سمیں نردھارت ہو چکا ہے ہمارے دیس میں الیکشن ہوتا نہیں ہے الیکشن تو نربیواد ہوتی سے ہوتا ہے یہاں تو مار پیٹ گھوس چھل کپٹ پرپنچھ دوند اس میں بہت سارے لوگ جن کا کوئی بھومی کا نہیں ہوتا ہے ان لوگ بھی اپنی پران پر بن جاتی ہیں ان کے پران پر وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں لینا نہ دینا مفت میں اپنی جان کماتے ہیں ابھی سے کتنے الیکشن میں دیکھ چکا ہوں ہر الیکشن میں بہت سارے نریح پرانی مارے جاتے ہیں یا تو تیج نہ بس یا تو ان کو پیسہ دیا جاتا ہے دنگا کرو مار پیٹ کرو یہ کرو اس کے حساب سے بہت سارے لوگ تو الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ نکالا جو تارک دی اس کے ساتھ انہوں نے بھارت پر سے بہت سے نریح پرانیوں کے بدھ کا بھی ڈیٹ نکال دیا اور ہمارے نیتہ گن بھی اتنے ہی مہان 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 اتھی مہان اتھی سرشت اتنے 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 چریتروان ساید دیوتا بھی سرما جائے ان کے چریتر سے اتنے پویتر بھگوان میں کلنک سمبھو ہے لیکن ان میں کوئی کلنک سمبھو نہیں ہے رابن میں ابھیمان ہو یہ سمبھاونا تو ہے ہی رام میں ابھیمان نہیں تھا لیکن ان کے ہاں رام میں ابھیمان ہے اور رابن میں کوئی ابھیمان نہیں ہے یہ استطیق ہے میں اس لئے بول رہا ہوں کی میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنی ننگی آنکھوں سے اور اسٹرولوجیکل پوائنٹ آو ڈیو سے دیکھا ہے اجیات لوگوں کی مرتیو کا دن نردھاریت ہو جاتا ہے تو میرا صرف اتنے ہی کہنا ہے کہ کرپیہ اپنی آتما کی آواز سنیں سمجھیں دیکھیں راج چلانے کے لئے راجہ کی جورت ہوتی ہے پر جا کے نہیں ہوتی ہے جورت کسی نے ایک چرمکار کو جوتے بنانے والے کو مہراجہ نے راجہ بنا دیا تھا ایک دن کا تو اس نے چمڑے کا سکھا چلا دیا تو راجہ نیتی گن ہوتی ہے راجہ کا الیکشن کیا ہوتا ہے ساری چینوں کی بات ہوتی ہے ڈیموکریسی ہے تو اس ڈیموکریسی کی پریباسہ ہندوستان کی جو ڈیموکریسی کی پریباسہ ہے ہم تو لگتا ہے سورگ میں بھی نہیں موجود ہے اس کی میننگ سورگ میں بھی نہیں ہے بہت دکھ لگتا ہے دکھی ہو جاتی ہے ہاتمہ بہت دکھی ہو جاتی ہے آپ کو اکاد ایک جامپلز دوں جیسا جمینداری پرتھا بہت بری تھی لوگ جمیندار سے ترست تھے یہ تھے وہ تھے کتنے جمیندار ہوتے تھے جدی چار علاقے میں آپ کے آس پاس میں دس جمیندار ہیں تو دس آدمی تھوڑی سی بیمانی کرتا ہوگا لیکن اسی نے بھی اہرا نہرا پکھرا تالا جھیل مندر ملچی تو بنوائے راجہ نے جمینداروں نے اور آج تو ہر چار پچھلوگوں کے لے کی گھومنے والا آدمی جو ہونیتہ کہلاتا ہے اس کے سامنے پولس جھک جاتی ہے اس کے سامنے سمدھان جھک جاتا ہے اس کے سامنے بھگوان جھک جاتا ہے یہ ہی اس سے تھی بھارتندو حریش شندر نے جب انگریج ہمارے ہاں شاسن کرتے تھے تو ایک راج پوٹ تھے راجہ کے بیٹے تھے بھارتندو حریش شندر بہت بڑے شاہد تکار تھے جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں انہوں نے کہا تھا کبتہ بنائی تھی آپ وہوں سب ملی روگوں ہوں بھائی بھارت دردسہ دیکھی ہی نہ جائی ہے بھائی بہنوں سب ہی آئیے بیٹھ کر کے ہم لوگ روئیں بھارت ماتا کی دردسہ دیکھی نہیں جا رہی ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں کر پا رہے ہیں بھارتندو حریش شندر کی کبتہ ساہتے سے جو لوگ روچید رکھتے ہیں ہنگی ساہتے سے ان کو یہ بات معلوم ہے اور میری بات کی بیاکشہ وہ سمجھ پائیں گے یہاں پر ایک گولڈن کرسی پڑی ہوئی ہے کہیں پر اور سارے لوگ دوڑ رہے ہیں اس گولڈن کرسی کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو لنگیں مار رہے ہیں گولی مار رہے ہیں دھکے دے رہے ہیں یہی ڈیموکراسی ہے دو پرانتوں میں دو دیسوں میں دو سہر میں دو گاؤں میں دو چھتر میں دو محلے میں جھگڑے ہو جائیں تاکہ اس جھگڑے کا فائدہ اٹھا کر کے ہم راجہ بن جائیں ایسی سا باتیں ہوتی ہیں اندھیر نگری چوپٹ راجہ والی حالت ہو گئی ہے اور جو نیا سمبت آنے والا ہے اس کے راجہ سنی منتری سورج ہے نئے سال کے جو راجہ ہوں گے چیتر پرتی پتہ ایک تیتھی جو ہے وہ جب ہوگی تو سمبتہ ہو سنیوار ہے راجہ ہوئی سنی ہوں گے اور منتری ہوں گے سورج ایک دم گلٹ کیا کیا ہونا باقی ہے دیکھیں گے آپ تو ایک کتکنٹھا سبوں کے من میں ہوگی جو جائج ہے میں انٹریسٹ نہیں لیتا ہوں اسپسٹ بولوں راجنیتی سے گھرڑت کوئی چیز میں نہیں سمجھتا برلے اکاد دودھ کے دھولے ہوئے ملتے ہیں اس میں ہاں راجنیتی تھے ہمارے پاپا وغیرہ بھی راجنیتی میں تھے جو اتیاق بلدان کیا ابھی تو کڑولوں لوگ مل کر کے اکیلا اس بندے کی اتیاق کے برابری نہیں کر سکتا ہے ابھی یکشہ پرسن ہوگا کون جیتے گا کون اس سونے کے کرسی پر بیٹھے گا یہ یکشہ پرسن ہے اس پرسن کا اتر تو میں نہیں دوں گا آپ کو میں جو جانتا ہوں اترا بھی نہیں اتر دوں گا میں آپ کو ایک دروازہ کھول دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے مالیا تیس تاریخ کو ریجلٹ کر لے والا ہے جو ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے الیکشن کمیشن میں تو تیس تاریخ کو ریجلٹ سندھیا تک تو ضرور آ جائے گا الیکٹرونکس بوٹک نسین ہے تو تیس تاریخ کو جتنے لوگ آنندت ہوں گے وہ لوگ جیت رہے ہیں اور جو لوگ ہار رہے ہوں گے وہ دکھی ہوں گے this is the classification تو جو خوش ہوں گے وہ کون ہوں گے اس دن ان کا چندرمہ بھلی ہوگا اس دن ان کا چندرمہ بھلی ہوگا تب ہی تو وہ خوش ہوں گے چندرمہ کا مطلب ہوتا ہے من اور جدی نقشتر اس دن ان کا شب ہے تو ان کی خوشی اور بڑھ گئی تیہ ہو گیا کہ ہاں وہ جیتیں گے تو جو لوگوں سونے کی کرسی پر بیٹھیں گے ان کے ہاتھ میں پاور آئے گا سکتی آئے گا سامرتھ آئے گا چل کپٹ پرپنچ دھوکھا کیسے بھی آئے گا لیکن آئے گا تو جو پاور آئے گا سامرتھ آئے گا سکتی آئے گی وہ سورج دیں گے سورج مانے پاور سورج مانے روشنی سورج مانے فیو سورج مانے سکسس تو اس دن ان کا سورج بھی صحیح ہونا چاہیے بلی ہونا چاہیے اچھے نقشتر میں ہونا چاہیے اتنا دو چیز جدی ہے تو چاہے چھوٹ بھئیے نیتا ہو چاہے بڑے نیتا ہو چاہے کوئی بھی ہو ان کو آنند اور یس دونوں مل رہا ہے تو اتنا تو آپ نکال سکیں گے آرام سے میں اب جتنا بتایا ہوں اس کی پرکشاہ لے رہا ہوں میں آپ کی اور جدی گروہ کسی بھی کنڈلی میں گیان سممان اسچتی پاور منتری اس پد کو بولتا ہے تو اس بیکتی کا گروہ بھی بلی ہونا چاہیے اس دن اس پرٹیکلر ڈے میں اور جنتا سنی کو بولتا ہے تو جنتا کے دوارہ چنے جائیں گے سب بولتے ہیں میری کوئی جیت نہیں جنتا جناردن کی جیت ہے جنتا نے ہمیں چونہ تو میں راجہ بن گیا آج کل اس کو لوگ پردھان سیوک بولتے ہیں یا پردھان منتری بولتے ہیں اتیادی اتیادی جو بھی سمبودھن پرائیم نیسٹر بول دیگی کچھ ہی بول دیگی امریکہ میں دوسرا ڈھنگ ہے وہاں پر ایک ہی آدمی ہوتا ہے سروے سروے راشت پتی راشت پتی کا ساسن ہے وہاں پریسیڈنسل فارم آف ڈیمکریسی ہے وہاں ہمارے ہاں اسے ایک بچھتر سا ڈیمکریسی ہے یہ گلینڈ میں الکھت سمبودھان ہے ہمارے ہاں الکھت الکھت پریسیڈنسل فارم سارے سمبودھانوں کو ملا کر کے سمبودھان بنائیں گے بچھتر سا سمبودھان ہے اور اس کے ایک ایک ٹکڑے کو بھی کوئی جدی صدہر نے جائے جو بھول ہوئی ہوگی منسیوں سے بھول ہوتی ہے جس جن لوگوں نے سمبودھان بنائی جو چیز کل تک ٹھیک تھا وہ آج بے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کل جو غلط ہے تھا وہ آج صحیح ہو سکتا ہے تو اس تحتی بدلتی رہتی ہے چلم چتم چلم بکتم چلت جیون جوانم چلا چلے ہی سن سارے نوکو چتپی اس ترم تو ہر چیز بدلتا ہے سمبودھان بھی بدل سکتا ہے لیکن آپ اس کو چھوڑنے جائیے تو آگ نکلے گا اس میں سے اس میں تھوڑا بھی صدہر کرنے جائیے تو آگ نکلے گا اس سے تو گروہ بھی بلی ہونا چاہیے اور سنی بھی بلی ہونا چاہیے میں نے کہا پہلا چندرمہ بلی ہو چاہیے سے بھی آپ جانتے ہوں دیکھ لیجئے چندرمہ کا نقشطر صبح ہو دو سورج کا صبح نقشطر ہو تین سورج میں بل ہو یہ چار اتنا دیکھ کہیں آپ اٹی ٹو نینٹی پرسنٹ ایسسمنٹ کر سکتے ہیں کیوں سونے کی کرسی پر کون بیٹھنے والا ہے دیکھیں میں دنوں پچھلے پانچ سات سال سے کسی کی کنڈلی نہیں رکھتا راجنیتاؤں کی کنڈلی نہیں رکھتا نہیں رکھتا اس لئے کہ آپ کیسے بھی کالی چیزوں کو چھوہ نا تو آپ کے ہاتھ میں بھی کالی کے لگ جائے گی میں ایک ہوت بار بار بولتا ہوں دھو ہوں سو بیر کے کمبل ہوتنا سویت کتنے بار بھی کمبل کو دھولو گریب کا پیسہ ایون بھک مانگے کا بھی پیسہ اور راجہ یہ لوگ والے ہوں پاور ان کے ہاتھ میں پیسہ میرا سبتہ ان کا پاور ان کا اپیوگ ان کا پولیس ان کا ڈنڈے ان کے سریر میرا پہلی بات آپ کا دروازہ کھلا ہے تو بھی تو چور گھر کے اندر میں آئے گا اور اسی دیس سے کوئی بھی آدمی ہمارے یہاں ڈھکے گا تو ہمارا دروازہ تو ٹوٹا ہوگا اس کو تو ٹھیک کرو آپ کی اپنی نیتکتہ پتن ہوگی تب ہی تو کوئی چور آپ سے ملنے آئے گا آپ پہ جب تک ستیتہ ہے ساد ہوتا ہے آپ پھر کوئی اگلیں اٹھا کے لکے نہیں دیکھے گا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا بھرمان ساتھ رہے گا اور بھارت ورس کہ سب سے عجیب استثیت یہ ہے کہ بھارت ورس کہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے دھرم کا ٹھیکہ صرف استریوں کو دے رکھا ہے پرس پوجہ کرتے ہیں جب ڈھرے رہتے ہیں سامے رہتے ہیں تھمے رہتے ہیں نہیں تو استرییاں ہی پوجہ کرتی ہیں ہر گھر کی کہانی ہے آپ اپنے گھر میں جھاک کے دیکھ لو آپ کی ممی بہن تم وائفی پوجہ کرتی ہیں سام کو دیپک جلاتے ہیں تم جاتے ہو دیپک جلانے جب ڈر لگتا ہے کسی پنڈت نے کہا ہوگا کہ ایسے کرو ایسے کرو نہیں تو تم بھار جاؤ گے نہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو دھرم جو ہے استریوں کے ہاتھوں میں بھارت ورس میں ہے اور بھارت ورس ماتا کہلاتے ہیں اس لئے ماتا بھارت ورس کے بھارت ماتا کے ساتھ دھرم بھی جڑا ہوا ہے ہم لوگ فادر لینڈ نہیں بولتے ہیں it is my motherland تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں تو جد یہ آپ کے پاس آپ کے جو نزی کھڑے ہو رہے ہیں نیتہ ہیں وہ لوگ کی کنڈی آپ کو معلوم ہو تو آپ بنا کر کے دیکھ لیجئے اس میں لکھ لیجئے بجائے یا ہار کر کے لکھ دیجئے تاکہ بھوشو میں آپ اس کو نوٹ کر کے اگلے الیکشن میں اس کو بڑے اتصال سے آپ use کر سکیں میرے لیے تو ہے ایسی حالت ہو گئی ہے کہ کو ہندرپ ہمیں کا ہانی چھیری چھاڑی کا ہو برانی کہ کہ کئی کی جو داسی تھی اس نے کہا کہ رام راجہ بنے بھارت راجہ بنے مجھے کیا ہونا جانا میں نے صلاح دینا تھا دے دیا آپ کو منثرا کی بات بول رہا ہوں میں منثرا نے کہا کہ رام راجہ بنے بھارت راجہ بنے ہم تو نوکرانی کی نوکرانی ہی رہیں گے نا بات تو ہی ہے میرے ساتھ کیوں ہی لگتی ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھوٹ دینے جاتا ہوں جرور پر اپنی آتما کی آواز پر جاتا ہوں کسی کے کہنے پر کسی کو بھوٹ دے دوں ایسا نہیں ہوتا ہے میری انتر آتما بولتی ہے بھیڑ تنتر میں میں نہیں رہتا ہوں سو لنگڑے مل کر ایک صحیح دو پیر والے کے پرابری نہیں کر سکتے ہیں ایک ریس لگی ہوئی ہے اس میں سو لنگڑے بھی دوڑ رہے ہیں اور ایک دو پیر والا بھی دوڑ رہا ہے تو سو لنگڑے ہو یا ہجار لنگڑے ہو جیتے گا تو وہی اکیلا جو ہے دو پیر والا وہی جیتے گا بھیڑ تنتر میں دیموکریسی بستی ہے لوگ کو سب محید کر دیا جاتا ہے اس سب ساری چیزیں مایا میں دیکھتی ہے سکر میں دیکھتی ہے کنڈلی میں سکر مایا ہے موہ ہے سکر کو اگنور کر دیجئے کنڈلی میں سکر میں بھیڑ تنتر میں موہ ہے لگنیش اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا لگنیش اس دن کس استیتی میں ہے بد تارہ میں ہے پرتیاری تارہ میں ہے بیپتی تارہ میں ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو میں نے بہت سرل طریقہ آپ کو بتایا اس کو اٹھائیز کیجئے کوئی بیکتی پر اکشہ دیا ہے اور جس دن ریجلٹ نکل رہا ہے اس دن بھرمان اس کو خوش رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دن تو وہ پاس کری جا رہا ہے الگ سے کچھ کرنے کے لئے تو اتنی ساری ہی بات میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن ایک بات آج اور آج تیرا تاریخ بیٹ گیا آج کل چودہ تاریخ تیرہ تاریخ سے گروہ 29 ڈگری میں ڈیفنکٹ ہو گئے آج سے تو دھرم ڈیفنکٹ ہو گیا ستھے ڈیفنکٹ ہو گیا دھرم اور ستھے اور جان یہ سب لکت ہو گیا یہ فیل کر گیا اور یہ رہیں گے میں نے بتایا تھا یہ سٹھی 29 مارٹ تک ہے تو 29 مارٹ تک ہاں بچہ آواز دے رہا ہے بچہ آواز دے رہا ہے اس لئے مستق کر رہا ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں نہیں ابھی دیر ہو گئی نہیں گیا اس لئے وہ چلا رہا ہے تو میں یہ بولا تھا کہ ہر آدمی یہ جو گروہ جیفنکٹ ہو گئے اشد ہو گئے تو دھرم کی حانی ہو گئی تو 29 مارٹ تک کیا گھٹے گا میں نہیں کہ سکتا بہت سارے لوگ مارے جا سکتے ہیں دنگا پھیلا کر کے دھرم کے پرتی دوس پرچار کر کے بھی بہت سارے لوگ مارے جا سکتے ہیں پراکرتک اپدب ہو سکتا ہے کمبا سکتے ہیں تانہ وانہ چھنہ ہو جائے گا گروہ کا کچھ بھی سمبھو ہے بھکم بھی سمبھو ہے پراکرتک اپدب بھی سمبھو ہے بے موت بہت سارے لوگ مارے جائیں یہ بھی سمبھو ہے بھگوان کرے ایسا نہ ہو تو میرا جوباؤں سے انرود ہے اور ایسے لوگوں سے جو ہاں پہ ڈنڈا لے کر کے پیسے لے کر کے دنگا کرانے کے لئے کھڑے رہتے ہیں پلیس مت کرو نا آپ آپ بھی اس میں انوال ہو جاؤ گئے آپ بھی نہیں بھگوان کے ڈنڈے کے سامنے میں کسی کا ڈنڈا نہیں چاہتا سو پلیس ستیم بذر سچ بولیے سچ پر چڑیے صحیح کام کیجئے تیجنا نہ فیلائیے شانت ہو کر کے رہیے جب گروہ نو میں چلے جائیں گے تو تھوڑا سا استرتہ کا جان ہوگا اب یہ تو پورے برماند میں اشتیا جھوٹ کا بھائبریشن پورا فیلہ ہوا ہے کون سچا کون جھوٹا سمجھنا مسکل ہے لیکن آپ کی آتما تو صحیح ہے سو جھوٹ بولنے سے ایک سچ نہیں ہو جاتا کوئی آدمی سچ نہ ہی بولے تب ہی بھی اس ستے ستے پر ہا بھی نہیں ہو جاتا تو آپ اس ستے کو پرکھنے کا یہ طریقہ جو میں نے بتایا اس کو آپ سیکھ لیے اتنی ہی آپ سے بات کرنی تھی شریر جزید ساتھ دیا تو دو تین دنوں میں یا ایک دو دنوں کے بعد میں حجر ہوں گا یا گھر سے بات کرنا چاہوں گا تو یہاں سے بات کرنوں گا دوسرا میسیج یہ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ میں ڈلی آ رہا ہوں ساس اس قدر گر گیا کہ ساید مجھے تو امید نہیں تھی کہ میں ٹھیک ہوں گا من تو منشکہ منہ ڈر جاتا ہے لیکن اسٹرولوجیکلی مجھے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کب صدر ہوں گا کب ٹھیک ہو جاؤں گا میرا مکر راسی ہے دس نمبر کا راسی ہے تو سورج ابھی اگارہ میں ہے سورج اب بارہ میں آ جائیں گے تو مگر راسی سے تیسرے پڑھیں گے ہو چودہ پندرہ تاریخ کے بعد میرے سواست میں پون سدھار ہوگا لیکن چودہ پندرہ تاریخ کے بعد گروہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ویٹ لوس ہو جائے تھوڑی سامت کی کمی ہو جائے لیکن سدھار کی میری سدھار کی پرکلیہ تبھی سے ہوگی جب یہ سورج آ جائیں گے بارہ میں اور ابھی چندرمہ ابھی برشب راسی میں ہے جب میتھل میں آ جائیں گے تب یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ چھٹے گھر میں آئیں گے تو چھٹے گھر میں جب چندرمہ آئیں یا سورج تیسری گھر میں آئیں گے تب میں سوست ہونا سرو ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گا میں نے کیوں ایکسپلین کیا so that you can also understand what i mean چھوٹی چھوٹی چیز ہی اسٹولوجی میں کام زیادہ آتی ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیوار پڑا ہوا ہے کوئی آپ اسٹولوجر ہو پوچھیں گے آپ سے نا بچہ کب ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب تو دوا دہ ہی رہے لیکن آپ کو بھی تو ایک انداز ہونا چاہیے کب ٹھیک ہو جائے گا جب لگنیس بڑی ہو جائے سسٹیس کمجور ہو جائے تو بخار چھوٹ جائے گا سسٹیس بلی رہے لگنیس کمجور رہے تو بخار بنا رہے گا یا بیواری بنی رہے گی یہ چپٹر الگ چپٹر ہے ڈیٹیل نہیں بول کر سنچپ میں بول رہا ہوں جب چندرمہ بلی ہو جائے گا تو وہ دو دن سبا دو دن جب چندرمہ بلی رہیں گے تب بھی آپ کے جور چھوٹ سکتے ہیں بیمار دور ہو سکتے ہیں آپ اگرہ تیسرے آ جائیں چھٹے آ جائیں گھار میں آ جائیں تب بھی روک شانت ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نوٹ کر لی جائے جتنی بات ہم نے کہیں آپ اس کو نوٹ کر لی جائے پلیس کرنکہ یہ بھی اسٹالوجی کا بہت بڑا ٹپس میں نے آج آپ کو دیا بہت بڑا ٹپس دیا جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے مجھے وہ آناڑی ہے میں بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا نمشکال